اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ سب ناظرین ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرید سے ہوں گے ناظرین آج آپ کو لیے جو ویڈیو بنائی ہے میں نے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے آپ لوگ وال پیپر کیسے لگا سکتے ہیں وال پیپر کو کیسے بنائیں اور اس کو کیسے لگائیں تو وال پیپر ہم لگانے کے جو نوبت جو وجہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر میں پانی سلاب دیواروں کو پر بہت زیادہ گندی تھی تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ پینٹ کروا کے تھا کہ گئی ہیں پینٹ کروانے کے کچھ ماہ بعد ہمارا دیوار کا خلیہ وہ بلکل پرانی دیوار جیسا ہی ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے فلیکس پیپر کے اوپر وال پیپر کا ڈیزین پرنٹ کروایا ہے اسی کو دیوار کے اوپر لگائیں گے تو دیوار کے اوپر اس کو لگانے کا پائدہ ہے کہ اس کو بلکل کور رہے گا جو سلاب کا مسئلہ یہ ہے جو دیوار کو پر جو گندگی کا مسئلہ ہے وہ ذرا بھی نہیں آئے گا یہ لگانے کے بعد جیسے کہ پینٹ لگانے کے کچھ دیر بعد مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے فلیکس والا جو وال پیپر اس کو پر لگانے سے یہ مسئلہ دوبارہ نہیں پیدا ہوگا تو اس کو لگانے کے لیے آپ لوگوں کو جو سمان چاہیے جیسا چاہیے وہ آپ لوگوں کو آگا میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو چلی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ وال پیپر ہم نے کیسے لگایا ہے یہ آپ کو دیکھیں گا آپ ساری ویڈیو یہ دیکھیں آپ کو آئی لڑکا آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گا جی تو ناظرین یہ دیکھیں پہلے ہم اپنے پوری وال کو جس بھی جیسے وہ سمات ہے سمات سے سب سے بہتر لگتی ہے تو پہلے پوری وال کو دیوار کو جہاں پہ ہم نے وہ فیکس لگانا ہے اپنا وال پیپر وہاں پہ پہلے ہم سمات سے ایک اچھی طرح اس کے لگو بنائیں گے سمات کو وہاں پہ پہل کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا وال پیپر چھکائیں گے ابھی یہ دیکھیں گے اس کا ہر کور اس کا ہر کنارہ اس کے ہر نکر ہم نے اس کے لگو اس کے لگو کور کرنی ہے تاکہ ہمارا جو وال پیپر ہے وہ اس کے اوپر اچھی پکڑ ہو سکے اس کے لگو اس کے لگو جو اس نے بیٹھنا ہے دیوار کے اوپر وہ پلکل پلین بیٹھے ہیں یہ تو ناظرین جنگے دیوار کے اوپر ہم نے اسمات لگائی ہے اس کے بعد ہم یہ وال پیپر کے اوپر بھی اپنی اسمات لگائیں گے تاکہ دونوں کی پکڑ اچھی ہو سکے یہ مضبوطی سے لگے اور یہ بہت ہی زیادہ دیر تک ان کاپس میں جو وہ جڑا ہویا ہے وہ بہت دیر دکھ رہے گا اس کو لگانے کا جو دونوں دیوار پیپر اور وال پیپر دونوں پر لگانے کا فائدہ یہی ہے کہ یہ کافی دیر ان کے دیر پر یہ دو چیزیں وال پیپر دیوار کے اوپر شپ کر رہے گا تو ہم نے اسی طرح پوری وال پیپر کے اوپر جو اپنا ہم نے لگانا ہے اس کو اسمات کو بھی تو اس سے ہمارے بہتری جو ہے وہ کافی ہے ہمارا ریزلٹ جو وہ بہت اچھا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے جو سائیڈ والے سے ہیں ان کو آپ نے اچھے سکھل کرنا ہے وہاں پر تو آپ لوگوں نے زرہ برابر بھی جو وہ نئی جگہ چھوڑنی ہے جہاں پہ یہ اسماتے فل نہ غب کریں نہ لگائیں اس کے جو اندر والا حصہ ہے وال پیپر کا وہاں پہ آپ اس کے ٹچنگ کر سکتے ہیں چھوڑ کے پھر لگا لیے مگر جو سائٹوں پہ اس کے جو آپ نے پلکل سائٹوں پہ جو ہے وہ تو آپ نے پلکل پوری پوری الگانی اسمات زرہ بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی چوند اور کچھوڑ Shojo اور اور آپ کو آپ欸уемάہی اچھوڑ کو سائٹوں پاک اس کے سائیڈوں پہ ہم نے بلکل اس کو کور کر لیا ہے اب اس کے اندر والے سائیڈوں پہ ہم اس کو وہاں پہ اس کو فیل کریں گے سائیڈوں بھی تو آپ لوگ بلکل سیدھی کے سیدھی پٹی جیسے وہ آپ لوگ لگائیں گے تو جو اندر والے سائیڈوں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ لگا رہی ہیں کچھ چیزات چھوڑتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح بھی چل جاتا ہے کام لیکن جو سائیڈوں والے وہ آپ نے پورا کپورا فیل کرنا ہوتا ہے اس کو اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کے سائیڈوں پہ رکھ اس کو کپور کرنا ہے وہاں سے آپ اس کو لگانا شروع کر دینا ہے ہی کرتھانہ موسیقی 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 والپیپر پر دیوار پر اس کو چپکانا اس کو کٹر کے ساتھ کٹنگ کر دینی تو یہ ساری اس کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ سکیں اور یہ والپیپر آپ اپنے گھروں میں اپنے کچن میں اپنے کمرے میں آپ لوگ کسی بھی دیوار پر اس کو اچھے اچھے ڈیزائن بنوا کر خود اپنی مردی سے فلیکس دکان سے فلیکس پرنٹنگ والوں سے فلیکس کے اوپر آپ لوگ اچھا سا والپیپر انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈ کر کے یا ان کے پاس آلیڈی پڑھے ہوتے ہیں اچھ ڈی پرنٹ تو آپ لوگ وہاں سے لے کے بھی یہ پرنٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ضرورت ہے جو وہ والپیپر ڈیزائن کی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بس اس کا ایک سائز ہونا چاہیے پھر آپ لوگوں کو بس مرد ہونے چاہیے کٹر ہونا چاہیے تو ان جب سارے چیزوں کے صحیح پاس آپ لوگوں کو دھوں گی تو آپ لوگ کسی لیے اپنی دبارکوں پر لگا سکتے ہیں جب تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنے ایک کومنٹ کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے تو سبسکرائب کے لیے آپ سے ایک دفعہ پیرکویسٹ کرتا ہوں اپنے بہت قرار کیے گا اللہ آپ کی